کانگریس کے ورشت نیتا اور کرناٹک ویدان سوا میں ملسی پاکستان پر دیئے گئے اپنے ایک بیان سے پھر سیف ویوادوں میں کھر گئے ہیں کانگریس کے ورشت نیتا ہے کرناٹک ویدان سوا میں ملسی ہے پاکستان پر ایک بیان دیا پھر ویوادوں میں کھر گئے انہوں نے پاکستان کو شطرو راشتر ماننے سے انکار کیا راجی سبت چناہوں میں کانگریس کی جیت کے بعد ویدان سوا میں بحث کے دوران بی کے ہری پرسات نے کہا کہ پاکستان بی جے پی کے لیے بھلے ہی ایک دشمن دیش ہو کانگریس کے لیے وہ صرف ایک پڑوسی دیش ہے درطل راجستبہ چناؤں میں کانگریس کی جیت کے بعد قصد طور پر ویدھان سبا میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگے تھے ایسا آروب بی جے پی کی طرف سے لگایا گیا تھا اور اسی مدد پر بی کے حری پرساد نے اپنی بات رکھی اس دوران بی کے حری پرساد اور بی جے پی کے ویدھائکوں کے بیچ جمکہ نارے بازی بی جے پی نے سوال کیا کہ اگر پاکستان دشمن راشت نہیں ہے تو کانگریس بتائے کہ کیا وہ ان کے دوست ہے پنکی راج پروہیت بینگلورو سے ہمارے ساتھ جڑوئے ہیں پنکی ہم کل سے ہی دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کو لے کر کافی بیواد یہاں پر چلا رہا ہے اس میں اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس بیان کو لے کر اتنا ماحول گرم کیوں ہے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ کانگریس سانسد راجستبہ کا چناؤں جتنے کے بعد جس طرح کے سلوگنز لگے تھے ناصر خان زندہ باد اور بی جے پی کا حالہ یہ کہنا ہے کہ اس آوڈیو میں جو سیدھے طور پر سنائی دی رہا ہے کہ پاکستان سمر تک نعرے لگے ہیں اس پر لگاتا ہے بیواد جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسی کا جواب دیتے ہوئے بیکی حری پرساد دے ویدان پریشت میں یہ کہا کہ یہ بی جے پی کے لیے دشمن دیش ہو سکتا ہے لیکن کانگریس کے لیے جو ہے یہ پڑوسی دیش ہے تو اس بیان کو لے کر جو آپ کہنا کہیں بی جے پی کانگریس پر حملہ والا لگاتا ہے اب اس سے یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر دشمن دیش نہیں ہے تو کانگریس بتائے کہ آخر کیا ہے پاکستان آخر کیا ہے یہ جواب جو ہے وہ کانگریس جواب دے اس کا اور ساتھی ابھی کہ حری پرساد نے کہی نہ کہی آڈوانی کو بھارت رتنا دینے پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب لاہور میں جنہ کی مزار پر جب پہنچے تھے تو یہ بی جے پی کے لیے کتنا گوارہ گزر سکتا ہے کیونکہ سوال یہ بھی اٹھایا کہ آخر کیا اس وقت پاکستان دشمن نہیں تھا